نمسکر دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پہ آپ کو موسم کی صحیح اور سٹک جانکاری سب سے پہلے دی جاتی ہے ساودھان رہے چار مئی سے دیش کے کئی راجیوں میں آندھی تُبھان بارش کی چیتاونی گرمی سے ملے گی راہت لیکن کئی راجیوں میں بھینگر تُبھان سے کافی تباہی مچ سکتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بارتی موسم بیباگ نے یلو ایوم اورینج الریٹ جاری کیا ہے تو چیار سے آٹھ مئی کے دوران دیش کے کون کون سے راجیوں میں آندھی تُبھان بارش آئے گا پوری جانکاری آپ کو دیں گے ایک ایک راجیہ کے جلے کی جانکاری آپ کو ملے گی تو لاشک تک ویڈیو کو دیکھئے گا اگلے چوبیس گھنڈے کے دوران اروناچل پردیش میں مدیم سے باری باریس کی چیتاونی ہے ساٹھ سے ستر کلومیٹر پرتی گھنڈے کے ربطار سے آندھی تُبھان چلے گا چیار مئی سے پشیمی ہمالے چیتر میں ہلکی باریس اور اوپری علاقوں میں برب باری ہو سکتی ہے اگلے تین سے چیار دنوں کے دوران یہی دور جاری رہے گا پشیمی ہمالے اسم میجورم اور تیروپورا میں تیج آندھی کے ساتھ باریس کی آسنکہ ہے کئی جگہوں پر بجلی گرنے کا بھی الٹ جاری کیا گیا ہے پانچ اور آٹھ مئی کے دوران پشیمی اتر پردیش میں چار اور پانچ مئی کو پنجاب ہریانہ اور دلی میں ہلکی سے مدیم اور کئی کئی پر تیج آندھی کے ساتھ باریس کی چیتاونی ہے کچھ جگہوں پر اولا ورشتی بھی ہو سکتی ہے چار مئی کو راجستان کے کئی علاقوں میں ہلکی باریس اور آندھی آ سکتی ہے جیہاں دوستو راجستان میں کالی پیلی آندھی آنے کی چیتاونی بھی بارتی موسم بھی باگنے جاری کی ہے گنگے پشیم منگال کے کچھ حصوں اوب ہمالے بیہار تیلگانہ اور رائل سیماں میں کئی اسطانوں پر تیج آندھی کے ساتھ لو کی چیتاونی ہے کئی جگہوں پر بھینکر آندھی تفان اور لو کا کہہر دیکھنے کو مل سکتا ہے بارتی موسم بھی باقی مانے تو پوروی چھتروں میں تمام علاقوں میں دس مئی تک باریس ہونے کی سمباؤنا ہے پشیم وکچوب سے جو سرکولیسن بنا ہے اس سے کافی ماترہ میں نمی کٹھا ہوا ہے اور گجرات، سوراشتر، راجستان، پوروی حریانہ، پنجاب، دلی تک بادل پہنچیں گے اور چار مئی کی دوپیر کے بعد یہاں پر تیج آندھی کے ساتھ باریس کا دور شروع ہو جائے گا اتر پردیس کے ترائی والے چھتر، اترہ کھن کے دیرہ دون، منصوری، نینی تال، آس پاس کے علاقوں میں کئی جگہوں پر تیج آندھی کے ساتھ باریس کا دور شروع ہو جائے گا بارتی موسم بھی باقی مانے تو لگاتار جو ہے کئی جگہوں پر آندھی تفان کی آسنکہ ہے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران تاپمان میں زیادہ بڑوتری بھی نہیں ہوگی موسم بھی باقی مانے تو اتر کی ہوایں چلیں گی جو کی تیلنگانہ، مہراشتر، مدیہ پردیس، اتر پردیس، پنجاب، ہریانہ سے لے کر تمام جگہوں پر گرمی سے رات دے گی صبح اور رات کے سمیں موسم سوانہ رہے گا کئی جگہوں پر آندھی کے ساتھ باریس ہوگی تاپمان کئی جگہوں پر چالیس ڈگری تک آ جائے گا لیکن کچھ علاقوں میں تاپمان پینتالیس سے اٹالیس ڈگری سیلسیس تک ریکورڈ کیا جا سکتا ہے موسم بھی باقی مانے تو اوڑیسا، تیلنگانہ، آندر پردیس، کرناٹک کے پشی منگال اور بیہار کے کئی علاقوں میں چالیس سے پچاس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی ربطار سے دھول بریاندی چلنے کی سمباونہ ہے بارتی مصنبی باگ نے پشنی بک چھوپ کو دیکھتے ہوئے کئی چھتروں پر ہلکی ورسہ اور کئی کئی پر انچے پروتی چھتروں جمہو کسمیر میں ہیماچل اور اترا کھنڈ میں ہلکی باریس کے ساتھ برب باری دیکھنے کی سمباونہ بھی جتائی ہے گلگت بلٹستان مجفرہ باد سے لے کر لڈاک کے بیچ بھی بادل دکھائی پڑیں گے باریس ہونے کی سمباونہ رہے گی پنجاب سے لے کر گجرات تک جیسا کی کاکی یہ بادلی اس طرح سے موگ کرتے رہیں گے دوپیر کے بعد دلی میں بھی کئی علاقوں میں بادل چھائیں گے اور ساتھ ہی اتر پردیس کا جو بریلی ساجامپور سے لے کر سارنپور میرٹ نجیب آباد کا جو چھتر ہے ہریانہ کا اتری چھتر ہے ہریانہ کا پورا چھتر ساتھ ہی چندگر پنجاب کے چھتر دیرہ دون سے لے کر منصوری نینی تال پنت نگر ان سبھی چھتروں میں بادل دکھائی پڑیں گے اور بادلوں کا جو مومنٹ ہے وہ اس طرح سے نورت اشت یعنی اتر پوروی دیسہ میں بڑھ د رہا ہے جو چار مئی سے باریس کرنا شروع کر دیں گے پنجاب کے اوپر تو ہے ادھر خالی جگہ بچی ہوئے ویشٹ یوپی راجستان کا پوروی چھتر پوروی ہریانہ دلی یہاں پر بھی بادل چھائے رہیں گے کئی جگہوں پر آندھی کے ساتھ باریس ہو سکتی ہے کئی جگہوں پر الکی بندہ باندھی گرجنا کے ساتھ کئی علاقوں میں ورسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جمہو کشمیر اور آسپاس کے چھتروں میں پنجاب چندگڑ پنچکولا اموالا یمونانگر روتک ادھر میرٹ مراد آباد نجیب آباد اور آسپاس کے علاقوں میں بھی دول بریاندھی اور باریس کی سمبابانہ بن سکتی ہے صوبہ کے سمیں تھنڈی عواؤں کا اثر یہاں پر رہے گا اتر پردیس میں پریاغ راج سون بدر تک بیہار میں پٹنا ان سبی جگہوں پر آباؤں کا اثر دکھائی پڑے گا ادھر ساگر ستنا پرنا سے لے کر جبلپور کٹنی سیڈول امریا دنڈوری منڈلا بالا گھاٹ نرمدہ پورم چندوارا بیتول تک تھنڈی ہوایں چلتی رہیں گی اس کے چلتی صوبہ کے سمیں ان سبی چھتروں میں موسم کافی خوش نوما رہے گا لیکن دیرے دیرے گرمی بڑھ رہی ہے کیونکہ تھنڈی ہواوں کے ربطار بھی کم ہو رہی ہے تھنڈی ہواوں کا جو اثر ہے وہی بھی کم ہو رہا ہے ان پرشتیتیوں میں اور ساتھ ہی یہاں پر نمی ایڈ ہونا بھی شروع ہو جائے گی ایڈ موش بھی ہے دوستو جیسا کہ نمی بڑھتی جائے گی ٹیمپریچر بھلے ہی کم رہے لیکن احساس زیادہ ٹیمپریچر کا ہونے لگتا ہے بھئی مانسون کے عام طور پر مانسون جو ہے وہ انوچاری گروپ سے انما نکوار دیو سمیہ میں بیس مہی کے آس پاس پہنچ جاتا ہے اور تین مہی سے بہت زیادہ دور نہیں رہا گیا تو اب بیس مہی کوئی پہنچے گا اس بار اس سے آگے پیچھے اس کے بعد بھی کنڈیسنز ہوتی رہے پھلال یہاں پر جنومی بڑھ رہی ہے وہ پوری تٹی علاقوں کے چلتے یہاں پر تمیل نادو سے لے کر پانڈو چیری آندر پردیس اوڑیسا اور گنگیا پشنی منگال ان سبھی باغوں پر ادھر بادل بڑھ رہے ہیں ادھر بادل بھی بنتے ہوئے نجر آئیں گے گجرات مہاراشتر تیلگانہ ان سبھی باغوں میں ڈرائی اور گرم بیدر ہوتر بنا رہے گا اور یہاں پر پروتر میں بارش ہوتی رہے گی لیکن دیرے دیرے دونوں طرف سے جس کا میں نے بتایا پہلے سے ہی دیش کے کئی راجیوں میں آنے والے سمیہ میں ہمیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ چیار مہی کا موسم کی بات کریں تو پروتی چھتروں پر سنباونائیں تو رہیں گی پنجاب، ہریانہ کے تمام علاقوں میں روتک، شرسہ، حسار سے لے کر اوپر کے چھتر میں چنڈیگر، دیلی، نجیب آباد سے لے کر بریلی، ساجانپور کے بیچ والا جو چھتر ہیں یہاں پر کئی باغوں پر بادل چھائے رہیں گے ان باغوں پر بھی بادل بڑھنے ہیں کل بھی تھوڑے بہت بادل دکھائی پڑیں گے اور کئی جگہوں پر دل بریاندی کے ساتھ ہلکی پھلکی باریس بھی ہو سکتی ہے سیس راجستان کے چھتروں میں پشیمی دیسا کی پھر سے ہوائی چلیں گی تو یہاں پر جیسلمیر، بادمیر، جودپور، اودیپور، ڈنگرپور، پرتابگر، شیروہی، پالی، راجستان ان سبی چھتروں سے ہوتے ہوئے بندی، بارہ، جالاوارتہ قوائیں پہنچیں گی مدی پردیس میں گنہ، گوالیر، مورینا، بھنٹ، رتہ ساتھی، نمچ، رتلام، دھار، اندور، اوجین ان سبی چھتروں میں ہٹ ویو کا پرکوب تھوڑا بٹ جائے گا گجرات میں پشیمی دیسا کی سوس قوائیں چلتی رہیں گی مہاراشتہ پر سوس قوائوں کا اثر رہے گا اور یہاں پر جو پوروی مدی پردیس یا اتر پردیس بیہار جارکانڈ کا چلتی رہے ان باغوں پر اتر کی ہوائیں پرشیم کی اور مکس ہوتے ہوئے پہنچیں گی اتر اتر بیہار جارکانڈ پرشیم منگال میں تھوڑی نمی رہے گی کلاوڈ ڈی بیہار سے لے کر جارکانڈ پرشیم منگال اوڈیسا چھتیس گڑ اور اتر تیلگانہ آندر پردیس کے تٹیہ علاقوں میں تمیل ناڈو کیرل ان باغوں میں بادل بنتے ہوئے نجر آئیں گے پروتر میں باریس کی گتیویدیاں بڑھیں گی کیونکہ بنگال کی کھاڑی اور پشیم دیسا کی جو ہوائیں وہ دیرے دیرے کمجور ہو جائیں گی لودیانہ پٹیالہ برنالہ موگا فاجلکہ فرید کوٹ ادھر راجستان میں بھی یہاں پر جیسل میر تک ادھر بندی باران جالا وارد تک کاریانہ میں سبی جگہوں پر چنڈگڑ دلی پشیم یوپی کے تمام علاقوں میں اتر کے تھنڈی عوام کے کارن موسم صوبہ پھر سے کھسنما بنتا ہوا نجر آئے گا اس کے ساتھ ہی اتر پردیس بیہار جھارکھنڈ پشیم منگال اوڈیسا چھتیس گڑ کا جو چھتر ہے یہاں پر روائیں اپنا رکھ بدلتی ہوئے نجر آئیں گی تو یہاں پر بھی کئی علاقوں میں ایودیا آگرہ اور بندیل کھنڈ شیطر پر بھی موسم کا مجاج بدلے گا اور کئی جگہوں پر آنڈی طفان کے ساتھ باریس کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو بھارتی موسم بھی باقی ماننے تو چیار مئی سے دیش کے کئی راجیوں میں آنڈی طفان کے ساتھ باریس اور کئی جگہوں پر جو ہے الکی باریس کے ساتھ جو ہے گرمی سے رات ملتی ہوئے نجر آئے گی تو آپ کے راجیہ کا موسم کیسا رہا آپ کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ سبی کا بہت دھنیواد